دوستو سواغت آپ کا ہنڈی ڈیفنز نیوز کے اس ایسے اپیسوڈ میں جہاں ہم آپ کے لئے لے کر آتے ہیں ڈیلی ڈیفنز اپ ڈیٹس پاکستان کی حالت کتنی بری ہے یا کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے لیکن لگتا ہے باجوہ اور عمران سرکار کی اجوڑی پاکستان کو پورا برواد کر کے ہی چھوڑے گی وہ کیسے میں آپ کو اس ویڈیو مچھے سے ایکسپرین کروں گا لیکن دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں OIC کی امرجنسی میٹنگ میں باجوہ نے اپنے اوقات سے آگے جاتے ہوئے پاکستان آرمی کو گازہ بھیجنے کے لئے بلکل تیار بتایا اور کہا ہے کہ وہ فلسطین کے لوگوں کے لئے کچھ بھی کٹنے کو تیار ہے ساتھ ہی باجوہ نے یہ بھی کہا ہے کہ سبھی اسلامی دیسوں کو ایک ساتھ آنا چاہیے اور اس میں پاکستان اپنی کوئی بھی بھومی کا نبھانے کے لئے بلکل تیار ہے جراصل باجوہ کا پلان اس سے بھی آگے ہیں باجوہ یہ سب کر کے اس کا فائدہ کس میر پر بھی لینا چاہتا ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ سبھی اسلامی دیس پاکستان کو اس پر سپورٹ کریں گے سعودی سے رشتے پاکستان کے بہت ہی خراب ہیں اور سعودی نے پاکستان کو کرزہ دینے سے بلکل منہ کر دیا یہاں تک کہ وہ اپنے پیسے پاکستان سے واپس مانگ رہا ہے جس کا ایک است وہ چائنہ سے لے کر پی کر چکا ہے لیکن اس کے بعد اب چائنہ نے بھی کوئی کرز دینے سے بلکل منہ کر دیا پاکستان کو ترکی اور پاکستان کے رشتے اچھے ہیں لیکن ترکی پاکستان کو کوئی بھی آرثک مدد نہیں دے سکتا کیونکہ ترکی کے بھی حالات اب اتنے اچھے نہیں ہیں پاکستان میں مہگائیں اچھ اسطر پر ہیں الگ الگ مسلم سکت آپس میں لڑ رہے ہیں اور سیویل وار جیسے حالات ہیں پاکستان میں پہلے امریکہ پاکستان کو آرثک پیکیز دیتا تھا کیونکہ امریکہ کا ملٹری بیس پاکستان میں تھا لیکن اب افغانستان سے یو اس آرمی لوٹ رہی ہے اور امریکہ کو پاکستان کی کوئی ضرورت نہیں ہے خاص کر اسامہ کے پاکستان میں ملنے کے بعد تو امریکہ پاکستان کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا فرانس سے رشتے پاکستان کے بد سے بدتر ہو گئے ہیں اور خاص کر چارلی حبد ویباد کے بعد جب فرانس نے اپنے ارازنائی پاکستان سے واپس بلا لیا تھے اور اب اسرائیل کے خلاف جانا وہ بھی جب جب امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے اس کا ساپ ساپ مطلب ہے کہ پاکستان کے فیٹ پا بلک لسٹ ہونا بلکل تیہ ہے اور اب اسرائیل سے دسمانی نظرین پاکستان کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے دوستو کے یہ ویڈیو اچھے لگو ہو تو لائک جرور کہنے اور چینل سبسکرائب کریں جو ہے موسیقی موسیقی